دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکان بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اپیسوڈ 3 پیش کشمیر کاروان اس نے نیک خواہشات کا اظہار کیا میں نے اس سے معنکہ کیا اور ہم دونوں اس کمرے میں آگے جہاں شہزاد علی موجود تھا وہ ہمیں اس انداز میں دیکھ کر چونکا تو میں نے کہا شہزاد ہم ہم واپس جائیں گے اور یہ دونوں ان کو تم بھول جاؤ اسے پسٹر کو جوے میں رکھتے ہوئے الجنزدہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا میں تمہاری بات کو سمجھ نہیں سکا راستے میں سب سمجھا دوں گا میں نے اس سے رخصت ہونے کا اشارہ کیا ہم یہاں جس مقصد سے میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا آئے تھے وہ پورا ہو چکا ہے شہزاد اس لئے اب ہمیں جلد دس جلد یہاں سے پھوٹ لینا چاہیے شہزاد سے پہلے جہانگیر اور پھر فرش پر بحث و حرکت فواد کو دیکھا اور پھر متضب زب قدموں سے میری تقلید کر دی ہم اس اپارٹمنٹ بیلڈنگ سے باہر آ کر گرین ہائی روپ میں بیٹھے تو میری رسٹ وارچ چار دس کا وقت بتا رہی تھی شہزاد کے بے جواب سوالات نے ایک جال سا بن دیا تھا اس نے ہموشی سے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک جھڑکے سے آگے بڑھا دی واپسی کے رستے میں پہلے پانچ منٹ ہموشی سے گزر گئے میں نے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی شہزاد مو سے کچھ بولا وہ ایک کائیں اور سمجھدار بندہ تھا اس کی آنکھوں سے زہانت اور مہارہ ٹپکتی تھی فلیٹ سے نکلتے وقت اس نے میرے انداز دیکھ کر محسوس کر لیا تھا کہ میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچ چکا ہوں اور اس نتیجے سے اسے آگاہ کرنا ضروری نہیں سمجھتا اگرچہ اس کی سوچ میں حقیقت پنہا تھی تاہم میں اس سے زیادہ مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا اس کو مسلسل ہاموش دیکھ کر میں نے کہا تم گہری سوچ میں کیوں ڈوب گئے شہزاد وہ ڈرائیونگ سیٹ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے بولا جب انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات اسے نہ ملے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے تمہارا اشارہ حال یا واقعات کی طرح تو نہیں تم مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو اس نے دانشمندی کی بات کی تھی میں نے کہا میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں بتاؤ تمہیں کون سی بات الجا رہی ہے وہ سنجید کی سے بولا فلیٹ سے رخصت ہونے سے قبل تم نے جس رویہ کا مظاہرہ کیا وہ میرے لئے نقابل فہم ہے مثلا میں نے سوال یا نظر سے سے دیکھا مثلا جہانگیر اور فواد کو یوں ہی چھوڑ دینا مناسب نہیں تھا اس نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہوئے کہا وہ بعد میں ہمارے حلاف کوئی بھی کاروائی کر سکتے ہیں میں نے کہا تم سے یہ بات کس نے کہہ دی کہ میں نے انہیں یوں ہی چھوڑ دیا ہے کیا مطلب وہ چونکا یوں ہی نہیں چھوڑا تو پھر میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا دیکھو شہزاد ہم جس مقصد سے یہاں آئے تھی وہ ہم نے حاصل کر لیا یعنی جہانگیر اور فواد کون سی مقامی تنظیم سے وابستہ ہیں اور وہ تنظیم یہودی لابی کے لئے کس طرح کس انداز میں کام کرتی ہے یہ ایک اتفاقت ہے کہ میں مذکورہ تنظیم یعنی سی ایف کے سے پہلے ہی سے واقف ہوں مگر بڑے مصبت انداز میں تمہاری مطلوبہ معلومات ہمیں حاصل ہو چکی ہم جب چاہیں اس تنظیم کے حلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں ان دونوں سے زیادہ میں جانتا ہوں سی ایف کے بارے میں انہیں چھوڑ کر میں نے غلطی نہیں کی چل نمہات کے لئے میں نے سانس لینے کو رکا پھر بات جاری رکھتے ہوئے کا میرے اور جہانگیر کے درمیان ڈرائنگ روم میں جگفت کو ہوئی تم اس سے واقف نہیں ہو شاید اس لئے بھی تمہیں میرے رویے سے زیادہ الجن ہو رہی ہے وہ چونگ کر میری جانب دیکھنے لگا کیا وہاں کوئی حاصل بات سامنے آئی بات نہیں بلکہ باتیں کہوں میں نے پرسو چند آز احتیار کرتے ہوئے کہا ان میں سے بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں اور چند ایک پیچھے چلی گئی ہیں نتیجہ ہمارے حق میں برامت ہوا ہے وہ شکایتی لہجے میں بولا مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے بجدان کیوں نہیں میں نے جلدی سے کہا ضرور بتاؤں گا مگر اس وقت میں مختصر الفاظ کا سہارا لوں گا بعد میں کبھی زندگی نے فرصت دی تو تمہیں تفصیل سے آگا کر دوں گا میں ونسکرین کے پار دیکھتے ہوئے یوں ظاہر کرنے لگا جیسے کسی گہری سوچ میں ہوں شہزاد ڈرائمنگ کے شعبے میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حمدن گوش ہو گیا میں نے کوئی جواب دینے سے پہلے ماضی قریب کے واقعات پر گوھر کیا شہزاد کے سامنے میرے اور جہانگیر کے درمیان جو مقالمت ہوئی تھی اسے شہزاد صرف یہی جان سکا تھا کہ ان دونوں کا تعلق سی ایف کے نامی ایک تنظیم سے تھا جو یہودی لاوی کے اشاروں پر ناج کر شہر کا امن و امان غارت کرنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی وہ اغیار کے مضموم مقاصد کے حصول کی حادر اپنوں کلہوں اچھالنے میں کوئی دریک نہیں کرتی تھی ان لوگوں کے وجہ سے ملک اور مسلمان پوری دنیا میں کتنے زلیل اور رسوا ہو رہے تھے اس بات سے انہیں کوئی سرکار نہیں تھا اس تنظیم کے بات شعب غوری کے ایک اشارے پر میرے تین ساتھیوں کو موت کے گھاڑ اتار دیا گیا تھا وغیرہ وغیرہ شہزاد اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا اور فیلحال اسے جاننا بھی نہیں چاہیے تھا میں ان تمام عاملات اور معلومات کو اپنے ذہن میں فلٹر کر رہا تھا مسلسل اور سینٹری فیوج کر رہا تھا اور پھر اسے ایک ایسا ایکسٹریکٹ حاصل کرنے کی کوشش میں تھا جو محفوظ بھی ہو اور منحاص باکر کے ذہن کے لئے قابل قبول بھی تھوڑی دیر کے بعد مجھے اس کے سامنے بھی رپورٹ پیش کرنا تھی میں نے ایک ہتمی نتیجے پر پہنچتے ہوئے شہزاد سے کہا دیر دشمن کو ہتم کرنے سے کہیں بہتر ہوتا ہے اسے اپنا متی اور فرما بردار بنا دیا جائے تم باتیں بہت گہری کرتے ہو وہ چہرے پر ہشگوار تاثرات سجاتے ہوئے بولا ابھی جو تم نے بات کی ہے وہ بہت بڑی حقیقت ہے مگر یہ کام اتنا ہی زیادہ مشکل بھی ہے میں نے کہا انسان کوشش کرے تو مشکل کام آسان ہو جاتا ہے وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا میں تمہاری بات میں پوشیدہ نکتے تک پہنچ رہا ہوں اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو میرے اندازے کے مطابق تم جہانگیر کو اپنے کابو میں لا چکے ہو تم واقعی غلطی نہیں کر رہے میں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا جہانگیر اب سی ایف کے میں رہتے ہوئے میرے لئے کام کرے گا دنیا کی ہر تنظیم میں کچھ ایسے کردار بھی ہوتے ہیں جو بییک وقت اپنے اور اپنے دشمن کے لئے حدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں میں ایسے لوگوں کو ڈبل ایجنٹ کہتا ہوں در حقیقت وہ کسی کے دوست ہوتے ہیں اور نہ ہی دشمن وہ سب کچھ اپنا ہی اپنا ہوتے ہیں اپنے ہی دوست اور اپنے ہی دشمن ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں میں ان کی خطرناکی سے فائدہ اٹھانا جانتا ہوں وہ بولا تمہارے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور پشت گاہ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں منحاس باکر بڑی ہی بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا میں ٹھیک ساڑھے چار بجے اس کے دفتر میں پہنچا تو اس نے فورا مجھے اپنی کمرے میں بلا لیا منحاس کے احبار کا دفتر میکلوڈ روڈ پر واقعہ تھا وہ شام کے ایک احبار کا ایڈیٹر اور پبلیشر تھا صبح اور شام کے بیشتر احبارات کی دفاتر میکلوڈ روڈ آئے آئے چندریگر روڈ پر ہی پائے جاتے تھے علاوہ آزی مصلف ڈاجسٹ اور اسائل کی تیاری کے مراکز بھی اسی تاریخ ساز سڑک پر یہاں اس کے دائیں بے موجود تھے میکلوڈ روڈ پبلشنگ مارکٹ کی حیثیت کی حامل ہے منحاس باکر نے حال یا حالات پر ڈسکس کرنے سے پہلے ایک عجیب و غریب سوال کیا بھئی یہ تم کیا شئے یہاں چھوڑ گئے تھے تمہاری طرح یہ بھی انتہائی حیران کن ہے میں نے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دڑائی اور اس شئے کو تلاش کرنے لگا جس کا ذکر منحاس باکر نے کیا تھا میں اس کوشش میں ناکامیاب پا کر اس سے کہنے لگا بھئی کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو میں تمہاری بلے کی بات کر رہا ہوں اوہ بے ساحتہ میرے سینے سے ایک گہری سانس سارج ہو گئی تو آپ ڈارلنگ کی بات کر رہے ہیں میں شہزاد علی کے ساتھ گلستان جوہر روانہ ہوتے وقت اپنی نیلی شیرڈ اور ڈارلنگ کو یہیں چھوڑ گیا تھا منحاس باکر نے مانی یہ زنداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو تمہاری اس بلی کا نام ڈارلنگ ہے ہاں میں نے اس بات میں گردن ہلائی یہ کل میرے ساتھ یعنی آج میرے ساتھ لاہور جا رہی ہے میں نے ذرا توقف کے بات کہا آپ نے اسے حیران کن کیوں کہا ہے کیا اس نے آپ کے لئے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں اس نے کہا دراصل میں نے اپنے ایک ملازم سے کہہ کر تمہاری ڈارلنگ کو کچھ ترہ داری کرنا چاہیی لیکن اس نے ہماری کوشو کو لفٹ نہیں دیا ہم تو اس کی ہاتھ داری کرنا چاہتے تھے بلکہ وہ تو تمہاری گاڑی سے باہر آنے پر تیار ہی نہیں کیا یہ کچھ کھاتے پیتی نہیں ابھی سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا سچی بات تو یہ ہے اور اس طرح رفعہ حاجات کا بھی اس کا اپنا ہی کوئشہ ڈول تھا اس سلسلے میں اس نے کبھی بھی گھر کو گندہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی اور دور مجھے شکایت کا موقع دیا تھا بس جناب یہ بڑی ہی موڈی بھی لی ہے میں نے اسے ٹالنے کی ہاتھر کہا وہ زیر لمسکرا دیا ڈارلنگ کو موڈی ہی ہونا چاہیے پھر ہم اصل موضوع کی طرف آگے میں نے نہائیتی محتصر اور جامع الفاظ میں اسے حالی امیشن کے بارے میں بتایا میں نے اس پر واضح کر دیا کہ جہانگیر کو میں نے اپنی مرزی اور دور اس مفید نتائج کے ہاتھر چھوڑ دیا ہے اب وہ میرے ایک وفادار کی حیثیت سے سی ایف کے میں کام کرتا رہے گا میں نے اسے اپنے مطلق صرف اتنا بتایا کہ اتفاق سے اس تنظیم کے بگ بات سے میرے دوستانہ مراسم ہیں لیکن یہ بات میرے علم میں بھی نہیں تھی کہ سی ایف کے ایک اصلاحی اور سماجی تنظیم ہونے کے ساتھ یوہو بھی لابی کا آلہ گار ہے اب تمہیں یقین آ گیا نا اسے نہائیتی سنجیدگی سے کہا سو فیصد میں نے ٹھوس لہجے میں کہا وہ گمبیر آواز میں بولا تم میرے حیالات اور ازائم سے بہو بھی اگاہ ہو چکے ہو وجدان ہاں میں جانتا ہوں آپ ایک سچے پاکستانی اور محبے وطن انسان ہیں پاکستان کی سالمیت اور اس شہر کے امن و امان کو غارت ہوتے نہیں دیکھ سکتے میں نے اس کے حیالات کی حقیقی ترجمانی کرتے ہوئے کہا جو بھی بیرونی قوت کسی بھی اندرونی قوت کے توسط سے انٹی پاکستان سرگرمی میں ملوث پائی گئی آپ اس کے حلاف جنگ کریں گے یہودی لابی سی ایف کے کے پلیٹ فارم سے کراچی میں دہشتگردی کی بارداتیں کر رہی ہے تاکہ پاکستان کو دہشتگرد نمبر ایک ملک ثابت کیا جا سکے ایسا کہہ تو وہ کافی عرصے سے رہی ہیں منحاس باکر نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا یہود ہنوز کبھی مسلمان کے دوست اور حیرہ نہیں ہو سکتے حالانکہ اس دعوے کا سب سے زیادہ ڈھنڈورہ یہی دونوں کو میں پیٹتی ہیں یہ مسلم قسم کے سنہری جالوں اور دلفریب آئیڈیاز کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے جان میں پھانسنے کی کوشش میں ہاماتن وصروف رہتے ہیں حصوصاً یہودی یہودی اس کارے حیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ایک طرف وہ مسلمانوں کے بہی ہوا نظر آتے ہیں اور دوسری جانب وہ اسلام کے قلعے کو نمبر ون دہشتگرد ثابت کرنے کے لیے خفیہ سازشوں اور ریشہ دوانیوں میں بھی ملوث دکھائے دیتے ہیں وہ اس سانس لینے کی ہاتھ رکھا پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا ابھی تم نے جن براؤن کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے یہودی لا بی سی ایف کے کے توسط سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ہمارے ملک حصوصاً اس شہر کراچی کے لیے یہ کتی بڑی بدنامی کا مقام ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا میں آپ کے حیالات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں میں نے کہا صرف اتفاق اس نے میری آنکھوں میں جھانکا پھر آپ مجھ سے کہہ جاتے ہیں میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا چند روز قبل میں نے تم سے ذکر کیا تھا کہ میں تمہیں ایک نہائی تھی اہم مشن سونپنے والا ہوں وہ سنجیدگی سے بولا میرا مشن اب تمہارے سامنے کھل چکا ہے میں اپنی شہر اپنی ملک سے یہودی لا بی کی جڑے اکھار پھینکنا چاہتا ہوں اور اسے سے بھی میرا پہلا نشانہ پی ایف ہوگی پی ایف میں حیرت سے دھور آیا وہ بولا ہاں میں نے سی ایف کے کا نام تبدیل کر دیا ہے اب میرے ذہن میں یہودی لا بی کی آرک اعلیٰ کار اس تنظیم کا نام سی ایف کے کی بجائے پی ایف ہی رہے گا یعنی کرائم پرڈیوسنگ فیکٹری سی پی ایف ونڈرفول میں نے سرانے والے انداز میں کہا اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا اور بولا کیا تم مجھ سے مکمل تعاون کرنے پر تیار ہو ذرا سوچ سمجھ کر جواب دینا کیونکہ اس تنظیم کا باز تمہارا دوست بھی ہے میں نے ٹھہری ہوئی نگاہ سے اسے دیکھا اور ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہا اس کا داروں مدار آپ پر ہے منحاس باکر صاحب وہ کس طرح اس نے چونکر مجھے دیکھا میں نے کہا کہ پاکستان صرف آپ کا نہیں بلکہ میرا بھی ملک ہے یہ کم از کم چودہ کروڑ افراد کا ملک ہے آپ کی طرح اس ملک کا کوئی بھی دشمن میری آنکھ میں بھی ہار کی طرح کھٹکتا ہے چاہے وہ یہود ہو یا ہنود ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے اس مشن میں آپ کا ساتھ دوں تو پھر آپ کو میری بھی ایک تجویز ماننا ہوگی کونسی تجویز اسے آنکھیں سکڑ کر مجھے دیکھا میں نے وضاحت کرتے ہوئے کا منحاس صاحب سی ایف کے یا بقول آپ کے سی بی ایف کینسر کے مرز کی مانت ہے جو پورے شہر میں پنچے گاڑے بیٹھا ہے اس کے کسی ایک حصے کے آپریشن کی بات نہیں بنے گی بلکہ ہمیں آہستہ آہستہ اسے اندر سے کمزور کرنا ہوگا تاکہ اس کی جڑنوں کو کھوکلا کیا جا سکے میں نے تنظیم کے حفیہ معاملات کی حبر گیری کے لیے جہانگیر کو مقرر کر دیا ہے وہ میرے دوست کی حصیت رکھتا ہے دوسری جانب شویر بواری اس سے بھی میری دوستی کا درم بھرتا ہے میں نے اس پر ظاہر نہیں ہونے دوں گا کہ میں اس کی اصلیت جان چکا ہوں شویر کا ایک برطانوی یہودی دوست مسٹر نیل آرمر بھی مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے میں نے کسیر المال یہ سونے اور اس کی بازیابی کا قطن کوئی ذکر نہیں کیا منحاس باکر میرے موجودہ بینک بیلن سے بھی واقف نہیں تھا سنگپور سے آنی والی رقم کے بارے میں صرف شویب گوری ہی جانتا تھا میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا میں شویب گوری کا دوست رہتے ہوئے بہ آسانی نیل آرمر کے قریب ہو سکوں گا مجھے شک ہے نیل آرمر ہی یہودی لابی کی یہاں نمائند کی کر رہا ہے یہودی لابی اور شویب کے درمیان رابطے کے ذریعہ یہی شخص ہو سکتا ہے میرا حیال ہے اس تنظیم سے تعلق رکھتے ہوئے زیادہ بہتر طور پر اس کا کلا کما کیا جا سکتا ہے اسے وقتی اور آرزی طور پر ختم کرنا سود مند نہیں ہوگا بلکہ مضبوط پلاننگ سے ہم اسے نیست و نبوت کر سکتے ہیں اس سلسلے میں میری تجویز یہی ہے کیا فلحال سی ایف کے کو میں نے کہا منحاس صاحب معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے واقعی اس مشن میں شامل رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر میرے ذہن سے سوچنا ہوگا اور میری پلاننگ کے مطابق عمل کرنا ہوگا میں ایسے سیٹ اپ میں موو نہیں کر سکتا جہاں میری حیثیت کسی آلکار کسی ہو اور مجھے کسی دوسرے کی اشاروں پر ناچنا پڑے تمہاری صاف کوئی مجھے پسند آئی وجدان منحاس باقر نے ایک طویل سانس آرج کرتے ہوئے کہا قاضی سلطان اور اس کی بیٹی ممتاز کی زبانی میں نے تمہارے بارے میں جو کچھ سنا اور ابھی ممتاز اور ساحل کی تازترین اقوا کے متعلق جو بھی حالہ سامنے آئے اور ان کے پیش نظر میں تمہاری بہادری جرت مندی زہانت اور معاملہ فہمی کا میں قائل ہو چکا ہوں تمہاری کارکردگی تسلی بحشی نہیں بلکہ قابل رشک ہے اس بنا پر میں نے یہودیوں کی سرکوبی والا مشن تمہیں سونپنے کا فیصلہ کیا ہے میری طرف سے تم اپنی مرضی سے موف کرنے کے لئے آزاد ہو تمہیں جس قسم کا تعامل اور مددکار ہو میں تمہیں فراہم کرنے کو تیار ہوں ایک احبار کے مالک کی حیثیت سے میری پہنچ بہت دور تک ہے شہری انتظامیار پولیس کے آلہ افسران سے میں تقریباً ہر نویت کی مدد اور سہولت حاصل کر سکتا ہوں بولو تم کیا چاہتے ہو تمہارے ذہن میں کیا پلان ہے آپ میرے بزرگوں کی طرح ہیں پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ قاضی سلطان کے دوست بھی ہیں اس لئے میں واضح الفاظ میں کہوں گا کہ اگر آپ کو میری بات سے اتفاق نہ ہو تو اس صورت میں میں ایک حد سے زیادہ آپ سے تعاون نہیں کر سکوں گا اس نے کوئی سوال نہیں کیا ہموش اور خوشتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے رہا میں نے کہا سردس میں آپ کو سی ایف کے دو ٹھکانوں اور وہاں کے نگرانوں کے نام اور پتے بتا سکتا ہوں تیسرے ٹھکانے کے نگران کا صرف مجھے نام معلوم ہے ٹھکانے کے ایڈریس میں نہیں جانتا پھر میں نے اسے ساؤت اور ایسٹ کا مکمل پتہ سمجھانے کے بعد کہا ساؤت اور ایسٹ میں میرا جانا ہوا ہے ساؤت کے کرتا دھرتا کا نام کبیر شاہ ہے جبکہ ایسٹ کے مالک کا نام اور نگران کا نام سراج الدین ہے جہانگیر کے زبانی ملیر کے باس کا نام پتہ چلا ہے اس کا نام سلیم باستی ہے اس کے علاوہ سی ایف کے کا سینٹرل اور ویسٹ میں بھی ایک اپنا اپنا ٹھکانہ موجود ہے اپنے طور پر جس طرح چاہے کسی بھی قسم کی کاروائی کر سکتے ہیں مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا اس بات کو ایک لمحے کے لیے بھی ذہن میں نہ لائے کہ اس پرسرار تنظیم کا بگ باس شعب گوری میرا دوست ہے اور اس کو نقصان میرے لیے تکلیف کا باعث ہوگا منحاس باکر قطع کلامی کرتے ہوئے بولا مجھے کچھ نہیں کرنا بس ایک بات ذہن نشین کر لو وجدان وہ چند نمیز سوچنے کے بعد بڑی ہی گہری نگاہ سے مجھے تکتا رہا پھر بولا میرا مشن اور تم لازمو ملزوم ہو چکے ہو اب یہ تمہارے ہی ہاتھوں تکمیل کو پہنچے گا بتاؤ فوری طور پر تمہیں کیا کرنا ہے اس پلان کے ماسٹر تمہیں ہو میں نے اتمنان بھری سانس کھینچی اور کہا ٹھیک ہے میں نے یہ زمداری قبول کرتا ہوں لیکن آپ سے ایک درہاست ہے اس معاملے کو بہت ہی رازداری میں رکھا جائے گا ایسا تو یقیناً کرنا ہوگا وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا یہ بات میرے اور تمہارے اور شہزاد کے درمیان رہے گی اور اگر آئندہ کسی مرحلے پر آپ کو پولیس وغیرہ کی مدد لینا پڑی تو پھر کیا صورتحال رہے گی میں نے ایک انجانی بات کی ایسے موقع کسی بھی وقت آ سکتا ہے وہ بولا ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے معاملات کو چھپانا ٹھیک نہیں ہوگا میں نے کہا آپ معاملات کو چھپائیں یا سامنے لائیں یہ میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں بس میں اتنا چاہوں گا اس اس لئے میں میرا کہیں ذکر نہیں آنا چاہیے آپ شہزاد کو یہود کو آگے رکھ کر کھیلیں میں درپردہ آپ کی مدد و رہنمائی کرتا رہوں گا مجھے منظور ہے وہ میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا میں تو لہور جا رہا ہوں مجھے امید ہے کہ میں بہت جلد کامیاب لوٹوں گا اس کے بعد ہم پوری طرح سی ایت کے کے حلاف سرگر میں عمل ہو جائیں گے اس دوران آپ ایک چھوٹا سا کام نمٹائیں اسیں سوالیاں نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا کون سا کام وجدان آج ٹھیک دس بجے یورپی ملک کا سفیر جم براؤن ائرپورٹ پہنچے گا میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا میں آپ کو تمام امور سے آگاہ کر چکا ہوں کہ وہ کس طرح نرسری کے مقام پر شکار کیا جائے گا آپ کو اس پیش کی اطلاع سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے آپ کی پہنچ دور تک ہے آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح آپ سے میدار افراد تک اس حضرناک حبر کو پہنچا سکتے ہیں اور کیسے وہ لوگ اپنے مہمان سفیر جم براؤن کی زندگی کی حفاظت کریں گے بہرحال یہ آپ کے لئے بڑی کریڈٹ کی بات ہوگی کہ آپ کے تعاون سے ملک کی عزت محفوظ رہی ورنہ جم براؤن کے بہیمانہ قتل سے ہمارے ملک کا کتنا نام بدنام ہوگا یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا بوجل آواز میں بولا میں تمہارے مشورے پر ضرور عمل کروں گا بلکہ میں ابھی سے اپنے گوڑے دوڑانا شروع کرتا ہوں اب وقت بہت کم رہ گیا ہے مگر وہ کہتے کہتے رکا پھر کچھ سوچنے کے بعد بولا مجھ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ایسی پھیانک سازش کی پیش کی اطلاع مجھ تک کیسے پہنچی میں نے محسوس کیا کہ منحاس با کر کچھ زیادہ ہی مجھ سے متاثر ہو گیا تھا وہ ایک کامیاب صحافی تھا شام کے معروف احبار کا ایڈیٹر اور پبلشر تھا کر چل رہا ہو میں نے کہا جناب آپ کے لئے کونسا مشکل کام ہے آپ کوئی بھی بہانہ کر سکتے ہیں پھر کیا ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کو اپنا سورس بھی بتائیں آخر میں میں نے مزاک کے رنگ میں کہا بہبر ذرائع اور نامعلوم افراد کے معاملے میں تو ویسے بھی شام کے احبارات حاصل ماہر ہیں وہ زیرے لمسکر آیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں ایک بات یاد رہے منحاس صاحب میں نے کہا جیم براؤن والے معاملے کے بارے میں میں نے شہزاد کو کچھ نہیں بتایا آپ بھی اس پر یہی ظاہر کریں گے کہ آپ کو کسی اور ذریعے سے پتا چلا ہے یا جو بھی آپ مناسب سمجھے میں ہموش ہو کر اپنی کلائی پر بندی ہوئی رسٹ واش کو دیکھنے لگا سبوں کی پانچ پچ رہے تھے اب مجھے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے تھا میرا بیک فلیٹ پر رکھا تھا جس میں میرے دیگر سامان کے ساتھ پاسپورٹ اور ٹکٹ ویرہ بھی موجود تھے میں نے منحاس باکر سے رخصت کی اجازت چاہیے تو وہ دعایاں انداز میں بولا میری دلی حاش ہے کہ تم اپنی ساتھی ساحل کے ہمراہ بہت جلد واپس آؤ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اس نے مجھے ایک دوست کا پتہ لکھ کر دیا اور کہا فرید پاشا میرا دیرینہ دوست ہے تم اس کے پاس جا کر میرا نام لوگے تو وہ لاہور میں تمہارا ہر مسئلہ حل کر دے گا پھرے تھا اختیاطا منحاس باکر نے فرید پاشا کا فون نمبر بھی اسی پرچے پر درج کر دیا مجھے امید ہے کہ یہ شخص تمہارے لئے مفید ثابت ہوگا میں منحاس باکر سے معانکہ کر کے اس کے دفتر سے نکل آیا ٹھیک سوا پانچ بجے میں اپنے فلیٹ میں تھا میرے پاس اتنا وقت نہیں بچا تھا کہ ایک بھر پور نین لے سکتا مجھے ساڑھے چھ بجے ائرپورٹ پہنچنا تھا جس کے لئے چھ بجے گھر سے نکلنا ضروری تھا گزشتہ پوری رات پی در پی مارکہ آرائی میں گزری تھی مجھے آرام ایک لمحہ بھی مجھسر نہیں آسکا تھا بدن ٹوٹ رہا تھا اور جی چاہتا تھا لمبی تان کر سو جاؤں مگر یہ ممکن نہیں تھا اگر میں بے فکری سے ٹانگیں پسار کر سو جاتا تو فلائٹ میرا انتظار نہ کرتی فلائٹ ٹرین اور اس قسم کی دوسری تمام سواریاں وقت کی ماند ہوتی ہیں اور وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا یوگا ہمیشہ سے میرے لیے ایک نعمتِ حداوندی ثابت ہوا ہے جس کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہوگا اس کی بعض مشکے گھنٹوں بلکہ دنوں کی تکان کو چھٹکیوں میں اڑا دیتی ہیں ایسے یوگی بھی میرے نظر سے گزرے ہیں جو بقاعدہ سوئے بغیر سالوں گزار دیتے ہیں وہ جھپکی نیند کے سہارے ہمیشہ ترد تازہ رہتے ہیں جھپکی نیند ایک محسوس اسطلعہ ہے جس کے معنی ہے کہ لمحاتی نیند اس نیند کے واہر یوگی کو جب بھی چند لمحات سکون کے مجسر آتے ہیں وہ آرامدے جگہ پر بیٹھ کر جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے پھر آنکے بند کر کے لمبی سان سے لی جاتی ہیں اور اس کے بعد جھپکی نیند جھپکی نیند کا اثر اور دورانیا چند سیکنڈ سے چند منٹ تک ہو سکتا ہے لیکن اس کے تو فیل آپ کو گھنٹو نیند کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور جب ضرورت پڑی ایک اور جھپکی لگا لی میرا جھپکی نیند سے استفادہ کرنے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا تاہم سانس کی باز مشکی بہت ضروری تھی میں آج کلچی کی ایڈوانس پریکٹس کر رہا تھا اس لیے اس نیک کام کا تسلسل جاری رکھنا بھی ازہز ضروری تھا اگلے دس منٹ میں میں ایک مرتبہ پھر شاور لیا اور پھر تازہ دم ہو کر یوگا کی مشک میں مصروف ہو گیا میں نے سمندر کی جانب کھلنے والا سلائیڈنگ ڈور مکمل طور پر سلائیڈ کر دیا تھنڈی اور نمکین سمندری ہوا کی جھونکے کمرے میں پہنچنے لگے جو بندن سے ٹکرا کر ایک عجیب سی گدگدی کا احساس چکاتے تھے رگوں میں ایک کشکوار سنسنی دوڑنے لگی اور کچھ نہ کچھ کر گزرنے کی جانب دل مائل ہو جاتا علیل سبا کی سمندری ہوا بڑی ہی تحریک امیز ہوتی ہے اس کے جذبات انگیز سہر کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس تجربے سے گزرے ہوں میں اپنے بیڈرومی کلین پر شمال روک کھڑا ہو گیا اور پہلے ہتھ یوگ یعنی بارڈی یوگا کی ایک سادہ اور حسان سی مشکرنے لگا یوگا میں روک کی بڑی اہمیت ہے حاصل طور پر اگر سانس کی مشکر نہ ہو تو پھر شمال روک کا ضرور حیال رکھنا چاہیے دراصل شمالی اور جنوبی دو کتبین کے درمیان میں مسلسل مکنتی سی لہروں کا سفر جاری رہتا ہے اگر شمال کی جانب روک کر کے کوئی مشکر کی جائے تو اس کی نہ صرف افادیت بڑھ جاتی ہے بلکہ مقصد کے حصول کے لیے تائم پیریڈ میں بھی کمی واقعہ ہو جاتی ہے شمال سے جنوب کی طرف پھیلے ہوئے مکنتی سی جال میں انسان کا جسم اور ذہن اگر ٹیون ہو جائے تو کیا کہنے اس بات کو آسانی سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جس طرح سیٹلائٹ رسیور کی مدد سے فضاء میں بکھری لہروں کو کیج کر کے ٹی وی سیٹ میں ٹیون کر لیا جاتا ہے رسیور کی فریکونسی جس طرح ٹی وی چینل سے میچ کر جائے اس کی نشریات ٹی وی تک پہنچنے لگتی ہیں ٹری وی ٹرانسلیشن میں جو رول سیٹلائٹ رسیور کا ہوتا ہے اسے سے ملتا جلتا کردار یہ مکنتی سی لہرے بھی ادا کرتی ہیں ان کی ٹیوننگ کے سبب کسی بھی مشک سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے میں نے شمال کی سمت رف کر کے دونوں پاؤں کو آپس سے ملایا ہاتھوں کو پہلو پٹکے آیا اور ہلکی پلکی مشکہ آغاز کر دیا اس دوران میں میری آنکھیں بند تھی میں نے دیرے دیرے انہیل کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھانا شروع کر دیا اور سانس کے احتتام پر میرے دونوں ہاتھ سر سے بلند نوے درجے کا زاویہ بنا رہے تھے اس مقام پر میں نے تین سیکنڈ سٹے کیا اور اس وقت کو شمار کرنے کیلئے بقاعدہ کسی گھڑی کی ضرورت نہیں آپ نہایتی دیمی انداز میں تین تک گنتے بھی گن سکتے ہیں اس لمحاتی قیام کا مطلب یہ ہوا کہ تین سیکنڈ تک ہوا میرے پھرپڑوں میں مقید رہی اس کے بعد دیرے دیرے ایکزیل کرتے ہوئے بازو نیچے آنے لگے نہ صرف بازو بل کے کمر سے اوپر کا پورا بدن بھی زمین کی جانب چھکنے لگا یہ عمل اس وقت تک جاری رہا جب تک میری ہتھیلیوں نے فرش کی کالین کو نہیں چھون لیا اس مقام پر پہنچ کر میں نے پھر تین سیکنڈ کا قیام کیا گویا اس پوزیشن میں میں نے تمام سانس جسم سے ہارچ کر دی تھی لمحاتی قیام کے بعد انہیل کے ساتھ ساتھ میرا بدن پھر بلند ہونے لگا اور واپس ابتدائی حالات میں آ گیا اس سادہ اور معصوم سی مشک کا ایک چکر مکمل ہو گیا تھا میں نے تین چکر کی تکمیل کے بعد مشک ختم کر دی اس مشک میں سانس کی آمد و شد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے سانس کھینچنے یعنی انہیل اور سانس چھوڑنے یعنی ازہیل میں ایک ردم قائم کرنا چاہیے اور اس بات کا بھی حیال رکھنا چاہیے کہ سانس کو ناک کے راستے پھپڑوں میں اتارا جائے اور موگ کے راستے ہارچ کیا جائے اس کے بعد میں نے ہیڈ سٹینڈ لگایا یہ بہت ہی نازک حساس اور ہترناک مشک ہے جس پر بعد میں کبھی تفصیلی روشنی ڈالوں گا فیلحال اتنا جان لیں کہ جس طرح جنگل کا بادشاہ شیر ببر پھولوں کا راجہ گلاب پھلوں کا شہنشاہ آم اور قیمتی پتھروں کا سرتاج ڈائمنڈ ہے بلکل اس طرح ہتھ یوگ یعنی بارڈی یوگا اور راج یوگ یعنی دماغی یوگا میں ہیڈ سٹینڈ کو تمام مشکوں کا بابا آدم سمجھ جاتا ہے مزید کی بات یہ ہے کہ یوگا کی اس مشک کو مہرین فن یوگا کے دو شعبو یعنی ہتھ اور راج یوگ میں بیق وقت شمار کرتے ہیں میں نے کینڈل پاسچر کو بہت ہی مفید اور مشکے کل پایا ہے اس مشک کو عام اور سادہ الفاظ میں سر کے بل کھڑے ہونا بھی کہا جاتا ہے اس پاسچر کے درجنوں انداز اور طریقے رائج ہیں ہیڈ سٹینڈ یعنی کینڈل پاسچر کے بعد میں نے سانس کی مشکو کا شعبہ یعنی پرانایام آزمایا اور پھر میں نے اپنی استداد بڑھانے کے لیے سٹروک بریدنگ کرنے لگا میں نے با مشکل تمام پندرہ منٹ میں یوگا کا سیشن مکمل کر لیا اس کے بعد کرسی پر نیم دراز ہو کر آنکھیں بند کر لی پندرہ بیس منٹ بعد مجھے فلیٹ سے نکل جانا تھا اس لئے میں تھوڑا ریلیکس ہو رہا تھا اچانک میرے سر کو ایک جھٹکا سا لگا جیسے انگنی کے دوران میں ہوتا ہے میں یہی سمجھا شاید چند سیکنڈ کے لیے واقعی میری آنکھ لگ گئی تھی میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کمرے کے محول کو محسوس کرنا چاہا اور دوسرے ہی لمحے مجھے چونک جانا پڑا اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے پورے وجود میں ایک سنسنی کا احساس ہوا میرے چونکنی کا سبب ایک محسوس قسم کی خوشبو تھی میں اس خوشبو کو ہزاروں لاکھوں خوشبو کے درمیان شناحت کر سکتا تھا یہ خوشبو ایک پرسرار ذات سے منصوب تھی اور اس کی آمد کے ساتھ ہی آتی تھی میں بے ساحتہ ہڑ بڑھا کر آنکھیں کھول دیں کمرہ خالی تھا میں نے متلاشی نگاہ درو دیوار پر ڈالی لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دی جس کی محسوس خوشبو سے کمرہ بھرا ہوا تھا میرا دل یک بارگی دھڑکنے لگا اور اسی لمحے میری نظر سلائڈنگ ڈور سے باہر چلے گی یوگا کی مشک سے پہلے میں نے سلائڈنگ ڈور کو پوری طرح کھول دیا تھا اور کھلے ہوئے دروازے کے باہر میں نے اس کے آر پار دیکھ کر ایک جھجری لی اس وقت تاریخ رات کا اندھیرہ دیرے دیرے چھٹنے لگا تھا اس نیم تاریخ فضاء میں وہ کسی مشل کی مانت روشن روشن میری سمت تیزی سے بڑھتی چلی آ رہی تھی پھر دیکھتے ہی دیکھتے روشنی کا وہ حالہ سلائڈنگ ڈور سے اندر داہل ہو گیا میں کھلی آنکھوں سے اس اجوبہ روزکار کو دیکھ رہا تھا پربتوں کی وہ شہزادی مجسمہ حسن و جمال میرے سامنے ہوا میں مولک تھی اس کے بدن سے تھنڈی آنچ والی دل فریب اور دل نشی دلکش روشنی پھوٹ رہی تھی وہ یکٹو کھمالیا کی اس سہرہ نیلگری کو دیکھتا چلا گیا بگ گویا تھم کر رہ گیا اچانک نیلگری کے یاکوتی لبو پر ملکوتی مسکراہت امودار ہوئی پھر میں نے ان نازک لبو میں اندے کی جنبش محسوس کی اس وقت میری سماعت میں شہد کی مکھیوں جیسی بنبناہت گھونجو تھی نیلگری کے کلام کا عام طور پر یہی طریقہ تھا وہ ہونٹو سے کچھ نہیں بولتی تھی مگر اپنی بات کو سامنے والے تک پہنچانے کا ہونر اسے باہو بھی آتا تھا وہ پہلے بھی کئی مرتبہ مجھ سے اسی انداز میں گفتگو کر چکی تھی میں نے واضح طور پر سنا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی وجدان کیسے ہو بے ساحتہ میرے موہ سے نکل گیا جیسا بھی ہوں تم سے وہ شیدہ نہیں اس کے چہرے پر تقدر ظاہر ہوا اسے چند روز قبل لیلا کے جلو میں مجھے جو چوڑ دی تھی میں اسے کیسے بھون سکتا تھا میرے لہجے میں آپو آپ تل ہی دھر آئی نیلگری نے گہنی نظر سے مجھے دیکھا اس کی نگاہ مجھے اپنے بدن سے پار ہوتی محسوس ہوئی اس کے دیکھن اور دکھن میں ایک عجیب قسم کا تلسم پایا جاتا تھا اس نے قدر نرم اور دل جویانا انداز میں پوچھا مجھ سے ناراض ہو ہاں نیلگری میں تم سے ہفا ہوں میں نے صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے کہا اس ہفگی کی وجہ کیا ہے تم میری ناراضگی کا سبب اچھی طرح جانتی ہو اگر تمہارا اشارہ لیلا والے واقعے کی جانب ہے تو میں یہی کہوں گی کہ تمہاری ہفگی ناراضگی اور شکوہ جائز نہیں وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گئی میں نے تیز آواز میں پوچھا تم کہنا کیا چاہتی ہو نیلگری کی بات نے مجھے غصہ دلا دیا تھا تاہم میں نے اس پر اپنے غصے کا اظہار کیے بغیر ہی سوال کیا تو وہ نہایتی سنجیدگی سے بولی دیکھو بجدان میں تمہیں اپنا محبوب مانتی ہوں آج سے نہیں بلکہ اس روز سے جب سے تم سے میری پہلی ملکات ہوئی تھی تم نے پال کے رتنا پارک میں میرا ٹوٹا ہوا کرسٹل کا مجسمہ اٹھا کر اپنے فلیٹ پر لے گئے تھے تم نے اس رات نہ صرف میری حفاظت کی بلکہ بقاعدہ سکوچ ٹیپ سے تم نے میری مرہم پٹی بھی کر ڈالی وہ چلنا میں ہموش رہنے کے بعد دوبارہ گویا ہوئی اس کے بعد بھی تم وقتن فوقتن میرے کام آتے رہے جس سے میرے قلب کی نظر میں تمہاری محبوبیت بڑھتی ہی چلی گئی مجھ پر تمہارا سب سے بڑا احسان تو وہ ہے جب تم نے مجھے یوگی گوتم بوش کے قبضے میں جانے سے بچا لیا گھومپو کی بدھ عبادت کام ہے تم نے میری حفاظت کی تم نے بدھی کی قبضوں کے حلاف ایک کھلم کھلا جنگ لڑی جس میں تمہیں فتح نصیب ہوئی اور میں نے کتہ کلامی کرتے ہوئے کہا یہ تمام واقعات میری آداش میں محفوظ ہیں لہٰذا انہیں دہرانی کی ضرورت نہیں تم ٹو دی پوائنٹ بات کرو اور مجھے بتاؤ لیلہ والے واقعے پر میری حفقی ناراض کی اور شکوہ کیوں جائز نہیں اس کے چہرے پر دکھ کے سائے بکھر گئے شکوہ گناہ لہجے میں بولی تم بڑے کٹھور ہو بچڈان میں ہموش نظر سے اسے دیکھتا رہا وہ خسنے بے مثال کی مالک ایک پرسرار ہستی تھی جس کی شکتیوں کو میں دیکھتا اور مانتا چلا آیا تھا لیکن گزشتا کچھ عرصے سے اس نے میری زندگی میں جو رول پلے کیا تھا اس نے مجھے ایک طرف سے ہاں صاحب بدگمان کر دیا تھا ہاں صور پر لیلہ کے بنگلے پر پیش آنے والے واقعات کا تصور کر کے مجھے اپنی شکست کا احساس ہوتا تھا میں بچپن سے اب تک بڑی ہی دربدری کی زندگی گزارتا آیا تھا اور اس نگر نگر بیتنے والے زندگی میں خوبصورت لڑکیوں کی بہتات رہی تھی جن میں سے اکثر مجھ پر مرتی تھی بعض نے مجھے حاصل کرنے کے لیے جیسی تیسی کوشش بھی کر ڈالیں جان کی دیوی رانی روپ مطی سونیا تھائی وانگ ایک طویل فہرست ہے بینکاک میں مارشل آرٹ سینٹر چلانے والی کوشلیا نامی ایک لڑکی نے تو زبردستی مجھے حاصل کرنے کی کوشش بھی کی تھی جو بعد میں نے نکام بنا دی تھی مگر لیلہ میں اس سرمی حزینہ کی تلسمگری کے سامنے بے بس ہو گیا تھا اس شولہ جوالہ آتف کی پرکالہ نے وہ کام دکھایا کہ میں دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا تھا نیل گری نے میرے حیالات پڑھ لیے وہ خیال خواب کی بھی ماہر تھی اس کے ہونٹو پر بڑی ہی مانی حیز مسکرہت پھیل گی اس کے انداز سے مجھے بے چین ہونے لگی میں نے مسترم نظر سے اسے دیکھا تھا وہ بولی وجدان تم لیلہ اور اس کی اس کارنامے پر برہم بھی ہو اور اس کے بارے میں مسلسل سوچتے بھی جا رہے ہو اس کا یہ کارنامہ تمہارا رہین منت ہے میں نے قدر سخت لہچے میں کہا وہ شوہی سے بولی پھر تو تمہیں میرے بارے میں سوچنا چاہیے پھر اصل موضوع سے ہٹ رہی ہو نیلگری میں اسی کی طرف آ رہی ہوں اسے سنجیدی سے کہا اور ہموش ہو گئی اس کی ہموشی اور اس کی سنجیدی میں بڑا ہی روب اور دب دبا تھا یہ درحقیقت روب حسن اور دب دبا قوت تھا وہ لازوال حسن اور بے پناہ قوتوں کی مالک تھی میں ٹھہری ہوئی نظر سے اسے دیکھتا رہا کبھی یوں محسوس ہوتا اس سے نہائی تھی مہین لباس زیب تن کر رکھا ہے اور کبھی یہ احساس آنکھوں کا دھوکہ لگنے لگتا میں یہ فیصلہ کرنے سے کاثر تھا اس نے لباس کو پہن رکھا ہے یا لباس نے اسے میں نے تمہیں اپنا بنانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی نیلگری کی شیری بیانی کا سلسلہ جاری ہو گیا مگر تم نے میری ہر کوشش ناکام بنا دی اس کے ساتھ ہی یہ بارڈ اپنے احتتام کا پانچا